پیغام ہے ان بہنوں ماں اور بیٹیوں کے لیے عورت پردے کا نام ہے جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کو ورگلانے کے لیے پیچھے چلتا ہے جھانکتا ہے اور سب سے قریب اللہ کے عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے ذرا اپنی اقلوں پہ ماتم کرو اور میں کہتا ہوں یہ نئی تنظیم جو ہے جس نے مسلمانوں کو فساد کی طرف لانے کی کوشش کر رکھی ہے یہ شیطانی تنظیم ہے جو کہتے ہیں نئی جنریشن چاہتی ایسے ہے نہیں یہ تو پرانی باتیں ہیں خان کا نظام ہے پردہ یہ وہ تنظیم ہے جو بھی میں پردہ ہے وہ اس تنظیم میں شامل ہے اللہ کے سول فرماتے ہیں گھر سے نکلے تو شیطان پیچھے ہے جب کندے پہ کندہ رکھ کے ڈیس پہ بیٹھے ہوتے پھر شیطان سو جاتا ہوگا بلی کو دیکھ کے چوہا بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بلی کی بھی آنکھیں بند ہوگی ہوگی پتہ اس وقت چلتا ہے جب پیٹھ میں پہنچا ہوتا ہے بلی کے تو یہ کندے پہ کندہ رکھ کے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دوبٹہ جو ہے وہ جیسے پھندہ گلے میں ڈالا ہوتا ہے ایسے لٹکا کے جانے والی یہ کارج انیورسٹری میں سمجھتی ہوگی شیطان سو گیا ہے ماتم کرو اپنے علم پہ اور روالو اپنی اس جہانت پہ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ عورت کے تقدس کو جانو المرأة و عورا عورت نام ہی پردے کا ہے جو شخص اپنی ماں کو اپنی بہن بیٹی کو پردہ نہیں کرواتا عبداللہ عمر کے روایت سن لے سناسة قد حمرد اللہ علیہ الجنہ تین لوگوں پہ تو جنت حرام ہے مدمن الخمر یہ شرابی والعاق اور اپنے والدین کا نافرمان والدیوس اللذی یقرر فی اہلہ الخبس جس کے گھر میں فہاشی اور یعنی کے یہ پہلو موجود ہے اس کو پروائی نہیں ہوتی اور کہتے ہیں چھوڑو جی یہ تو میری فشت کزن ہے یہ سیکنڈ کزن ہے یہ پتا چلے گا قیامت کو یہ رشت ہوگا محمد مصطفیٰ نے تو واپر یہ نہ بتائی یہ حفظہ اور آئیشہ کو جو بات سمجھ میں نہ آئی نہیں یہ تو بندہ نیک ہی بڑا ہے اس سے پیار میرے محرج کیا ہے تم حفظہ سے بھی نیک ہو اور پیار دیرے والا محمد مصطفیٰ سے بھی نیک ہے جس نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا تھا تم کہتے ہو کہ یہ فلان جو ہے کاری صاحب ہے یہ عالم ہے یہ فلان پیر ہے سنساروں کو محمد مصطفیٰ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں جو دین لے کے آئے ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں الدنیا کلوہا متاع یہ دنیا معلومتہ ہے وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنِيَا الْمَعَلُ السَّالِحَا ساری دنیا کی قیمت لگالو نیک عورت جتنی قیمت نہیں ہو سکتی اس نیک عورت کو آج مسلمانوں ہم نے ضلیل کیا ہے اس کو بزار کی زینت بنایا ہے اور سرزدہ صحیحہ کی روایت بھی سن لو صرف سنونی سینے پہ لکھو اللہ کی حصول فرمایا کرتے تھے دنیا والو ایک وقت آئے گا ناسم من عمتی یرقبون کہ امثال الرحال کہ عشباہ الرحال میری عمت کے پشلے لوگ ایسی چیزیں پہ سوار ہوں گے جیسے کجابیں ہیں اس وقت تو گاڑیاں نہیں تھی کجابوں کی طرح وہ چیزیں ہوں گی جن میں سے آگ نکلے گی اور ان میں سواریاں کریں گے مسجدوں کے دروازے پہ آکے ان چیزوں سے اتریں گے سنیریو سمجھئے حدیث کا لیکن جو ساگ بیبیاں بٹھائی ہوئی ہوں گی نساء کازیاتن آریاتن عورتے دو ساتھ ہوں گی لباس پہنے کے باوجود بھی ننگی چہرہ بھی نظر آتا ہے ٹانگیں بھی نظر آتی ہیں اور اللہ کی قسم زبان زیب نہیں دیتی سینے بھی نظر آتے ہیں فرمایا ان پہ لازت بھیجو یہی عورتیں معافت ملعون عورتیں ہیں جو مسلمانوں کے ایمان کو گدلہ کرتی ہیں مسلمانوں یہ لاہے ہیں جس کے جدان سکنجہ لانتا ہے میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے